بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کروں تیری ماں کی بھی تو زبان بہت چلتی ہے اتنا نہیں کرتی کہ جب شہر غصے میں ہو تو چپ ہو جائے کرے وہ تو آگے سے مزید لڑنے لگتی ہے تب ہی امی کے چیخنے کی آواز جانے لگی تھی میں نے دادی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کیچنے لگی تھی دادی بڑی مشکل سے اٹھی تھی انہوں نے ایک چھٹکے سے ابو کے کمرے کا دروازہ کھول ڈالا تھا اور پھر سامنے کا منظر وہی تھا جو میں پچھلے کچھ سالوں سے دیکھ رہی تھی ابو امی پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور امی بچاؤ کے خاطر چلا رہی تھی میں بھاگ کر امی کے گلے لگ گئی تھی دادی نے آگے بڑھ کر ابو کا ہاتھ تھام دیا اور غصے سے کہنے لگی سلمان کل تو میرے ساتھ بازار جانا مجھے تمہارے ہاتھوں کا ناپ نہیں مالوں نہیں تو خود ہی تمہارے لئے چوڑیاں لے آتی بے غیرت تو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی شرم نام کے چیز بھی ہے دیکھتا بھی ہے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے امی جلدی سے ابو کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر گئی تھی میں مسلسل روتی جا رہی تھی تب امی نے میرے آنسو پونچ دی اور کہنے لگی اسما تم کیوں اپنا خون جلاتی رہتی ہو پاگل ہو گئی ہو کیا میں نے سو بار کہا ہے کہ میری اور سلمان کی لڑائی کی تو فکر ہی نہ کیا کر میں نے سر احلا دیا اور بولی امی اب آپ پھر سے اپنے کمرے میں نہ جانا ابو پھر سے ماریں گے امی کہنے لگی ہاں ہاں نہیں جاتی اب سو جا تو بھی امی میرے ساتھ ہی چار بائی پر لیٹ گئی تھی پھر میری آنکھ لگ گئی صبح جب بیدار ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی میں ہر پڑھا کر اٹھ بیٹھی تھی آدھا دن تو گزر گیا تھا میں بولی امی آپ نے مجھے آج سکول کیلئے کیوں نہیں اٹھایا امی بہت مصروف سی نظر آ رہی تھی وہ کہنے لگی میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں میری کوئی عزت ہی نہیں تم بھی اٹھ کر موہا دھولو ہم نانی کے گھر جائیں گے یہ بات سن کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی آج میرا میتز کا ٹیسٹ تھا جس کی میں نے بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوئی تھی میں نے جھٹ سے تیاری کی تب تک امی بھی تیاری کر چکی تھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکلنے لگی تھی دادی کو جب اس کاروائی کا پتہ چلا تو وہ بھی وہیں پر آ گئی تھی امی کے ہاتھ سے بیک چھیننے لگی تھی وہ بولی ہوزیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں بچی کیوں بن جاتی ہو میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ جب شوہر غصہ کرے تو چپ کر جائے کر اور پھر جب وہ تھنڈا پڑ جائے تو اپنا گلہ شکوا کر لیا کرنا مجھے تو تم دونوں برابر ہی لگتے ہو رتی برابر فرق نہیں دونوں کے مزاج میں اب تو خیر سے تیری بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے تو روز روز اپنی ماں کی گھر ناراض ہو کر جاتی ہوئے اچھی نہیں لگتی چلو غصہ تھوک دو اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو امی ہاتھ نچا نچا کر اپنے حق میں دلائل دینے لگی تھی وہ بولی آپ مجھے یہ بتائیں میں نے کبھی آپ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے کیا پھر ہم دونوں برابر کیسے ہو گئے امی میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں جب تک میرے شہر کی ہاتھ اٹھانے والی عادت ختم نہیں ہوگی تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی وہ جتنی بار مجھے مارے گا میں یوں ہی گھر چھوڑ کر جائے کروں گی دادی بولی فوزیاں اگر تمہارا یوں ہی جی چاہتا ہے اپنی امی کے گھر جانے کو تو چلی جاؤ ناراض ہو کر مت جاؤ شام تک واپس آ جانا دادی نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر امی نرم نہیں پڑی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی تھی میں بے تہاشا خوش تھی کیونکہ میری ٹیسٹ سے چاند چھوٹ گئی تھی اگر یہ کوئی عام سا دن ہوتا اور مجھے نانی کے گھر جانا پڑتا تو یقیناً میں خوش نہ ہوتی کیونکہ مجھے وہاں عجیب سا احساس ہوتا تھا کچھ ایسا احساس کہ غلط ہو رہا ہے میری عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ میں معاملات کی نزاکت کو سمجھ سکتی بس مجھے اس بات کلن تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے نانی کے گھر میں بے چاہن کرتی ہے میں اور امی نانی کے گھر پہنچی تو بڑے نارمل سے انداز سے وہ ایک دوسرے سے ملی تھی نانی نے پیار سے میرا ماتھا چونگ دیا تھا امی نے اببو کی نانی سے کوئی شکایت نہیں کی تھی بلکہ وہ تو بڑے عام سے طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں مصروف ہو چکی تھی تھوڑی دیر گزری تو نانی کی چند میں چلی گئی اور پھر وہ ہمارے لیے کھانا نکال کر لی آئی تھی ان کے ہاتھ میں بہت زائقہ تھا میری دادی کے نزوت نانی کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی وہ خوش مزاج اور خوش لباس سی عورت تھی میرے ایک ہی مامو تھے جو بیرونے ملک میں ہوا کرتے تھے نانی یہاں پر ایک ملازمہ کے سہرے تنہا رہتی تھی اگر میں نے انہیں کبھی تنہائی کا شکوا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا وہ بہت مطمئن سی ہوا کرتی تھی دوپہر ہوئی تو میں سو گئی تھی جبکہ شام میں نانی نے محلے کی بچیوں کو میرے خاطرے گھٹا کر لیا تھا جن کے ساتھ میں اندھیرہ پھیل جانے تک کھیلتی رہی تھی جو جو تاریخ اچھا رہی تھی میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے علم تھا کہ اب کچھ بہت عجیب ہونے والا ہے وہی سب کچھ جو یہاں آنے پر ہوا کرتا تھا ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر میری نانی نے اپنے ہاتھوں سے امی کا دلہن کی طرح سجا دیا تھا مجھے آج تک اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی میں بولی نانی مجھے بھی امی کی طرح دلہن بنا دے تو میری امی کی رنگت زرد پڑ گئی تھی انہوں نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی اللہ نہ کرے کہ تمہیں کبھی میری طرح دلہن بننا پڑے مجھے امی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ خود تو وہ بڑی خوشی خوشی دلہن بن جائے کرتی تھی مگر میری بار میں وہ دہل کر رہ گئی تھی پھر امی جب تیار ہو گئی تو کہنے لگی اسما تم اپنی نانی کی کمرے میں سو جاؤ میں دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں میں بولی نہیں امی میں آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں مجھے آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کرنی ہے میری نانی کے ماتھی پر بھل پڑ گئے تھے وہ کہنے لگی بس صبح جاؤ اپنی ماں کو تنگ مت کرو دیکھتی نہیں ہو اس میک اپ نے اسے کس قدر تھکا دیا ہے جاؤ فوزیہ تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ میں اسما کو اپنے ساتھ لٹا لیتی ہوں میری امی مجھ پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ میں مو لٹکا کر بیٹھ گئی تھی مجھے اپنی نانی کوئی خاص اچھی نہیں لگتی تھی اس لئے مجھے ان کے ساتھ سونا اچھا نہیں لگتا تھا میرا خراب مردے کر نانی ہسنے لگی تھی وہ بولی تم تو بالکل فوزیہ کا بچپنہ ہو تم جانتی ہو کیا جب تمہاری امی تمہارے جتنی تھی نا تو بالکل تمہارے جیسا مو بنایا کرتی تھی میں نانی کی بات پر خوش ہو گئی تھی مجھے ہمیشہ سے ہی اپنی امی کے بچپن کا ذکر سننا اچھا لگتا تھا یوں نانی مجھے امی کے مطالق باتیں بتانے لگی تھی اور یقش سے سنتے سنتے مجھے نیند آگئی تھی میں بہت گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب مجھے کسی کے سسکنے کی آواز آئی تھی میں نے بڑی مشکل سے آنکے کھول کر دیکھی تھی سامنے کے منظر دیکھ کر تو کلیجہ مو کو آ گیا تھا کیونکہ میری وہ ماں جو چند گھنٹے قابل ہی بہت پیاری سی دلھن بن کر اس کمرے سے باہر نکلی تھی اب وہی اجری حالت میں نانی کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی نانی میری امی کو چپ کروانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی وہ کہنے لگی میری بچی یوں مت رو اگر اسماں جا گئی تو اسے کیا جواب دوگی جب وہ کہے گی کہ آپ رو کیوں رہی ہیں تو کس بات کا بہانہ بناو گی میری امی نے جلدی سے اپنی آنکھیں رگر ڈالی تھی وہ بولی نہیں نہیں میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو کبھی اس بات کا علم ہو کہ اس کی ماں کیا کچھ کرتی رہی ہے امی اگر خدا نہ خواستہ میری اسماں پر کبھی یہ راز کھل گیا تو میں اسے مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی امی گناہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان ایک بار پاؤں رکھ لے تو پھر دنستہ ہی چلا جاتا ہے میں یہ سب اپنی بیٹی سے چھپا کر رکھنا چاہتی ہوں تاکہ اگر کل کو وہ کسی برائی میں ملوث ہو تو کم از کم میں اسے روک تو سکو نا یہ نہ ہو کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گئے امی آپ اپنا ماضی بھول گئی ہیں کیا اتنا کہہ کر میری امی نانی کے گرے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی جبکہ نانی نے امی کے سر پر چپت لگائی اور بڑے عام سے انداز سے بولی کچھ نہیں ہوتا پگری اس دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے تم تو بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہو کچھ نہیں ہوتا پھر نانی نے امی سے کہا کہ تم اب سونے چلی جاؤ نہیں تو ہماری باتوں کے آواز سے اسما جاگ جائے گی امی نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی تھی تھوڑے دیر میں نانی بھی بہت گہری نیند سو چکی تھی کیونکہ پورے کمرے میں ان کے خراتے کونج رہے تھے میں اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی میں نے آج تک امی کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا وہ بہت اجڑی ہوئی سی لگ رہی تھی ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اب وہ جب امی کو مارتے تھے تب بھی ان کے ایسی حالت نہیں ہوتی تھی پھر آج انہیں کیا ہوا تھا یا پھر شاید وہ جب نانی کے گھر آتی ہو ان کی یہی حالت بن جاتی ہوگی مجھے اس مطالق پہلے کبھی اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میری کبھی رات کے وقت آنکھی نہیں کھولی تھی آج جب بیدار ہو ہی گئی تھی تو اس منظر نے میرا دل تہلا دیا تھا بار بار میری آنکھوں کے سامنے امی کے روتی ہوئی صورت گھوم رہی تھی میں بستر سے اٹھی اور دبے قدموں سے امی کے کمرے کی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی میں اس بات کی تزدیق کرنا چاہتی تھی کہ امی سو گئی ہے یا ابھی بھی پریشان ہے تب ہی مجھے ایک امرے سے امی کے بولنے کی آواز سنائے دی تھی وہ کہہ رہی تھی یا اللہ میرے گناہوں کو ماف کر دے تو بھی سوچتا ہوگا کہ فوضیہ کیسی نافرمان ہے ہر ہفتے یہی گناہ کرتی ہے اور پھر رو رو کر مجھ سے دعا کرتی ہے کہ مجھے ماف کر دے یا اللہ میں مجبور ہوں مجبوری کے تحت یہ سب کر رہی ہوں تو تو میرے حال سے واقف ہے مجھے ماف کر دے امی مسلسل دعایں کر رہی تھی تب ہی مجھے سہن سے بلے کے رونے کی آواز سنائے دی تھی میرے تو آسانی خطا ہو گئے تھے میں بھاگ کر نانی کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی رات یوں ہی سوتے جاگتے گزر گئی تھی صبح جب بیدار ہوئی تو امی کو بہت خوش پایا تھا ایسا لگتا تھا جو احساس جرم رات پھر ان کو بیعجان کرتا ہے اب وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ بہت ہی پرسکون سی ہو گئی تھی مگر میں ابھی تک پریشان تھی کیونکہ میں نے اپنی امی کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا امی اور نانی ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھی جبکہ میں اپنی گڑیا لے کر ان کے پاس جا کر بیٹ گئی تھی اور سارا دھیان ان کی باتوں کے جانب لگا دیا تھا ان پر یہی ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے تو ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ بوجی نہیں ہے نانی کہنے لگی فاظیہ تو تو بڑی خوش لگ رہی ہے امی مسکرا کر بولی امی آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کے گھر میں آتے ہی خوشی لینے ہوں مجھے جو چاہیے تھا وہ تو ملی گیا ہے اب مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں اگلے ہفتے پھر آؤں گی امی بولی تمہارے آنے سے مجھے بھی بہت سکون ہو جاتا ہے میری بیٹی چکر لگاتی رہا کرو امی نے ہامی بھر دی تھی اور پھر اٹھ کر پیارہ سو جوڑا پہن کر امی اببو کا انتظار کرنے لگی تھی کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ اببو امی کو ایک دن سے زیادہ ناناز نہیں رہنے دیتے تھے وہ امی کو آ کر لے جائے کرتے تھے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ویسا ہی ہوا تھا گیارہ بجے کے قریب اببو آ گئے تھے نانی بہت پیار سے ان سے ملا کرتی تھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی نانی نے اببو سے اس بات کا شکوا کیا ہو کہ تم میری بیٹی پر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو خیر اببو کہنے لگے فوزیاں گھر چلو امی بہت پریشان ہے ان سے گھر نہیں سنبھلتا ہے امی مسکرا کر کہہ دیتی میں اپنا سامان لے آؤ یوں ہی ہر بار امی اببو کی صلاح ہو جائے کرتی تھی اببو جب امی کو منانے نانی کی گھر آتے تو پھر وہ امی گھر کے بجائے بازار لے جائے کرتے تھے جہاں سے ہمیری خریداری کروائے کرتے تھے اور کھانا بھی کھلا دیا کرتے تھے آج بھی ایسے ہی ہوا تھا مگر مجھے کسی بھی چیز نے مزہ نہیں دیا تھا میرا چھوٹا سا دماغ رات والے واقعات کو قبول نہیں کر پایا تھا ہم گھر پہنچے تو دادی نے امی کا پرتپاک استقبال کیا تھا وہ کہنے لگی پگڑی یوں گھر چھوڑ کر مچ جائے کر شہر کی کوئی بات بری لگ جائے کرے تو اسے گھر سے نکال دیا کر مگر تو نہ نکلا کر امی مسکرا دی تھی یوں ہماری زندگی ایک بار پھر سے نارمل ہو گئی تھی میں سکول گئی تو میری ٹیچر نے مجھے چھٹی کرنے کی سزا دی تھی خیر یوں ہی کچھ دن بڑے حرام سے گزر گئے تھے مگر جون جون ہفتہ گزرتا جا رہا تھا امی کی بیچینی میں اضافہ ہونی رکھا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ امی جان بوچ کر اببو کے ساتھ لڑائی چھگڑے کیا کرتی تھی جبکہ وہ دامن بچانے کی کوشش ہی کرتے رہ جاتے تھے امی بار بار اببو سے یہی کہا کرتی تھی کہ تم مجھے دیتے ہی کیا ہو تم نے تو میری زندگی برباد کر دی ہے تم مجھے خوش رکھنے میں ناکام ہو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میری والدہ نے میری شادی تم سے کیوں کر دی تھی میرے اببو میرے سامنے تو بہت اچھے بنتے تھے کبھی امی کو کچھ نہیں کہتے تھے مگر اب میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ شاید امی کو سچ میں بہت تنگ کرتے ہوں گے یوں ہی دن گزرتے گئے اببو پر غصہ ہو رہی تھی اور بولی سلمان آج میں تمہیں صاف صاف کہا رہی ہوں اگر تم اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے تو نکل جاؤ مگر میں تمہیں اپنی بہو پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتی امی ہمارے ساتھ باہر آ گئی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ زیرے لب مسکرا رہی تھی وہ مطمئن سے تھی وہ کمرے میں آ گئی جیسے ہی انہوں نے دادی کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی دادی نے امی کو دیرا ساتھی اور چپ کروانے لگی تھی اب میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہ مجھے علم تھا کہ اب امی پھر سے مجھے نانی کے گھر لے چلیں گی یہ پریشانی کھائی جاری تھی کہ نہ جانے وہاں کیا ہو جائے گا میں نے سوچا کہ جب صبح ہوگی تو میں کچھ نہ کچھ کر کے امی کو نانی کے گھر جانے سے روک دوں گی صبح جب میں بیدار ہوئی تو امی نے مجھے آواز دی اور بولی اٹھو امی گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں میں نے جلدی سے اپنا دماغ چلایا اور بولی امی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا میرا جسم بخار سے چھوٹ رہا ہے میں اچھا محسوس نہیں کر رہی امی نے میری بات سنی تو میری جانب لپکی تھی انہوں نے میرے ماتے کو ہاتھ لگایا اور پھر میرا بازو تھام کر حرارت محسوس کرنے کی کوشش کی پھر ایک جھٹکے سے ہی میرا ہاتھ چھوڑ کر بولی بس بس زیادہ ڈرامے مت کرو میں جانتی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے بس تم یہ سب اپنے باپ کی محبت میں کر رہی ہو ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتی تو یہی رک جاؤ ویسے بھی اب تم بڑی ہو گئی ہو میرے بغیر رہ سکتی ہو چلو پہلے تو میری مجبوری تھی کہ تمہیں ساتھ رکھنا پڑتا تھا اب تو میں مجبور نہیں ہوں نا میں امی کی بات سن کر باکھلا گئی تھی اور اٹھ کر موہا دھو کر تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی میرا امی کے ساتھ جانا ضروری تھا پھر امی نے سامان اٹھایا اور دادی روکتی رہ گئی امی ان کی کسی بھی بات کی پروہ کیے بنا ہی میرے ساتھ چل پڑی تھی ہم دونوں رکھشے میں بیٹھ کر نانی کی گھر آ چکی تھی نانی نے مسکرا کر استقبال کیا تھا اور پھر وہ دونوں ایسے بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو نانی نے میرے لیے لڑکیوں کو بلا لیا تھا اور سارا دن یوں ہی کھیل کود میں گزر گیا تھا اس دوران بھی میں امی کے معاملات پر گیری نگا رکھی ہوئی تھی وہ بلکل نارمل سی لگ رہی تھی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھے خوش لگ رہی تھی تو زیادہ مناسب ہوگا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ زیادہ خوش ہوتی جا رہی تھی رات ہوئی تو نانی نے ہمیں بریانی کھلائی تھی اور پھر امی دلہنوں والا لہنگا پہن کر آ گئی تھی نانی نے امی کا میک اب شروع کر دیا تھا یہ منظر دیکھ کر تو میری جان پر بن گئی تھی اب کیا ہوگا میری امی کے ساتھ میں بے انتہا متفقر تھی مگر چونکہ میں سارا دن اپنی ہمومر لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی رہی تھی اسی لیے بہت تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی جیسے ہی لیٹی میری آنکھیں بند ہونے لگی اور نتیجہ تن میں سو گئی تھی چونکہ میرا لا شعور بیدار تھا اسی لیے مجھے امی کے رونے کی آواز آ ہی گئی تھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا مگر میں نے اپنی نین کو پرے دھکیل دیا تھا میں نے اپنے سامنے کا منظر دیکھا تو آج پھر سے امی اجڑی ہوئی نظر آئی تھی وہ نانی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی وہ بولی امی میں جہنم میں جاؤں گی میں اپنے باوفا شوہر کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں امی میرا شوہر بہت اچھا ہے وہ میری بہت عزت کرتا ہے اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی وہ تو مجھ سے لڑتا بھی نہیں ہے مگر چونکہ میں یہاں آنا چاہتی ہوں اس لیے میں اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے لڑے میں اس کو اتنا تنک کرتی ہوں کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے امی میں اسے بہت تنک کرتی ہوں میں جہنم میں چاؤں گی نانی بوری بیٹا غم نہ کرو حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی میں خود کو کوس رہی تھی کہ میری آنکھ کیوں لگ گئی میں سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتی تھی خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی امی کو اس عذیت سے نجات دلا کر ہی رہوں گی صبح امی ابو گلینے آ گئے تھے ہمارے گھر کے حالات پھر سے اچھی حالے ہو گئے تھے مگر میرے دل میں ابھی تک وہ سب کچھ تھا جو میں نانی کے گھر دیکھ کر آئی تھی اب مجھے مناسب موقع کی تلاشتی اور آخر کار مجھے وہ مل ہی گیا تھا آج پھر سے ابو نے امی پر ہاتھ اٹھایا تھا دادی امی کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی صبح ہوئی تو امی نے مجھ سے نانی کے گھر چلنے کو کہا تھا مگر میں نے بھانہ بنا دیا تھا میں بھولی امی آج تو اسکول میں میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے میں نہیں جا سکتی نانی کے گھر امی نے میری بات سنی تو ان کے چہرے پر سکون سا پھیل گیا تھا وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم اپنے باپ کے گھر ہی رہو میں تو چلی امی چلی گئی تھی جبکہ میں اسکول آ گئی تھی شام گئے ابو کام سے واپس آئے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے آئی تھی دادی اس وقت نماز میں مشکول تھی اس لئے میں ان کے ساتھ سکون سے بات کر سکتی تھی میں بولی ابو آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے سمجھ نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں ابو پریشان ہو گئے تھے وہ بولے کیا بات ہے اسما تم نے تو مجھے پریشانی میں محتلع کر دیا ہے میں بولی ابو جب میں اور امی نانی کے گھر جاتی ہے تو امی میرے سو جانے کے بعد دلہن بن کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ بہت بکھری سی ہوتی ہیں اور بہت روتی ہیں کہتی ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے ابو کہنے لگے یہ تم کیا کیا رہی ہو اسما تمہاری امی ایسا کیا کرتی ہے میں بولی ابو مجھے علم نہیں آج رات ہم نانی کے گھر جائیں گے تو ساری حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی مگر خیال آئے دادی کو اس مطالع کی علم نہ ہو ابو نے سر ہلا دیا تھا وہ بہت بیچین سے تھے دادی نے کھانا نکال کر دیا تو ابو نے وہ بھی نہیں کھایا تھا دادی پریشان ہو کر رہ گئی تھی کہ نہ جانے ان کی بیٹے کو کیا ہو گیا ہے پھر یہ ہوا کہ دادی سونے کے لیے لیڑ گئی میں بھی ان کے ساتھ جا کر لیڑ گئی کچھ ہی دیر میں جب وہ گہری نین میں چلی گئی تو میں اٹھ کر ابو کے کمرے میں آ گئی تھی میں بولی ابو چلیں ابو نے سر ہلا دیا تھا اور پھر ہم گھر سے نکل آئے تھے ابو بولے اسما میرا دل بہت بیچین ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا میں نے ابو سے کہا آپ پریشان نہ ہو اللہ اچھا ہی کرے گا مجھے نانی کے گھر کے اقبی دروازے کا علم تھا اس لئے ہم دونوں وہی سے گھر میں داخل ہو چکے تھے گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا نانی اپنے کمرے میں تھی جبکہ امی اپنے کمرے میں میں اور ابو امی کے کمرے کے پاس زاکر کھڑے ہو گئے تھے کھڑکی کی درست سے اندر کا سارا منظر واضح ہو رہا تھا میری امی آگ جلائے بیٹھے ہوئی تھی وہ نہ جانے کہ زبان میں کلمات پڑ رہی تھی یہ منظر دیکھ کر مجھ پر خوف داری ہو گیا تھا امی نے ایک زندہ مرگی لی اور پھر اس کے گلے پر چھوڑی پھر دی تھی اس مرگی کا خون امی نے آگ کے اوپر ڈال دیا تھا امی بہت زیادہ خوف زیادہ سے نظر آ رہی تھی پسینے سے ان کا پرا حال ہو چکا تھا بال بکھر چکے تھے اور پھر وہ اپنا یہ عمل ختم کر کے بہار آ گئی تھی اگر سامنے مجھے اور اببو کو دیکھ کر ان پر کب کو بیداری ہو گئی تھی اببو بولے فوزیہ یہ سب کیا تھا امی نے خود کو اببو کے قدموں میں گرا دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ بولی سلمان میں آپ کے خصور وار ہوں میں نے آپ کے ساتھ تو برا کیا ہی کیا اپنے ساتھ بھی زیادتی کر دی بھائی اپنی بیوی پر جان نشاور کیا کرتا تھا اس نے مجھے اور امی کو پسے پوچھ ڈال دیا تھا پھر وہ حاملہ بھی ہو گئی تو سونے پہ سوہاگہ ہی ہو گیا تھا بھائی کو تو اس کی زوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا امی نے مجھ سے کہا کہ اب ان حالات سے کیسے نمٹا جائے میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا ایک دن مجھے امی اپنے ساتھ ایک بابی کے پاس دے گئی جو کالا جادو کرتا تھا امی نے کالے جادو سے بھابی کا حمل بھی ضائع کروا دیا اور بھابی اور بھائی کی تلائق بھی کروا دی تھی بھائی ایک بار پھر سے امی کا ہو گیا تھا تو امی بے انتہا خوش تھی کچھ عرصہ گزرا تو میری طبیت خراب رہنے لگی تھی اور پھر میرا دوبارہ حمل بھی نہیں ٹھہرا مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی یہی ڈر تھا کہ کہیں آپ بیٹے کی چاہمیں دوسری شادی ہی نہ کر لیں امی مجھے اسی بابی کے پاس لے کر گئی تو اس نے بتایا کہ پہلے آپ لوگوں نے جس لڑکی پر کالا جادو کروایا تھا اس کے گھر والوں نے نہ صرف اس کا توڑ کروا لیا ہے بلکہ ایک ایسا عمل کرایا ہے جس سے جس نے بھی ان کی بیٹی پر جادو کروایا تھا یہ اسی پر پلٹ گیا ہے اسی لیے جب تک اس جادو کا توڑ نہیں ہوگا آپ کی بیٹی دوبارہ ماں نہیں بن سکے گی میں نے بابی سے کہا کہ آپ توڑ کر دیں تو اس نے انکار کر دیا اور بولا کہ یہ توڑ آپ خود ہی کریں گی اس نے بتایا کہ ہر بودھ کی رات یہ عمل کرنا ہے اسی لیے میں بہانے سے آپ سے لڑکر یہاں آ جائے کرتی تھی سلمان اس بات کو بھی کئی سال بیٹ گئے ہیں مگر ابھی تک میں توڑ نہیں کر سکی امی اببو کے جانب دیکھتے رہ گئے تھے وہ بولے فوزیہ مجھے تم سے اس قسم کے گھٹی عمل کی توقع نہیں تھی تم نے تو اپنے بھائی کی خوشیاں ہی غارت کر دی امی کہنے لگی دیکھیں نا میں پھر اس کی سزا بھی تو بھگت رہی ہوں اببو نے امی کا ہار پکڑا اور ہمیں گھر لے آئے تھے اگلے روز اببو ہمیں ایک روحانی پیشوہ کے پاس لے گئے تھے جس نے اس جادو کا توڑ ہمیں قرآن اور نماز سے بتایا تھا امی اب دین کے قریب آ چکی ہیں ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو گیا ہے اور بہت برکت بھی آ گئی ہے اب مجھے پتا چلا کہ کچھ ہی ماہ بعد ہمارے گھر میں ننہ سب بھائی آ جائے گا میں بے انتہا خوش ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس معاملے میں اببو کی مدد لے لی تھی نہیں تو نہ جانے ہم سب کب تک اس عذیت میں مبتلا رہتے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ